بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے سامنے ڈبل بیرل شارٹ گن لے کے حاضر ہو گا ہوں اور یہ شارٹ گن پاکستان میڈ ہے اور میں اس کو انٹیک میں گنتا ہوں جی یہ چالیس پہ انتالیس سال پرانی شارٹ گن ہے اب یہ شارٹ گن نہیں بنتی یہ اوور انڈر میں ہیں اور اس کی بیرل کی جو لمبائی ہے وہ اٹھائی سنچ اس کی بیرل لمبائی ہے جی اور ٹوٹل یہ بندوق تقریباً چالیس سنچ ہے اور اس میں آخروٹ کی واللٹ کی لکڑی لگی ہوئی ہے چیکرنگ بہت اچھی ہے یہ اتنی پرانی گن ہونے کے باوجود اس وقت کے کاریگار پاکستان کے کاریگار ویلڈان پاکستان یہ انہوں نے بنائی تھی اور آج تک یہ بہترین حالت میں ہیں آپ کے سامنے ہیں جی اور ساری باتیں کرنے سے پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں اور دوستو جب بھی کوئی ویپن اپنے ہاتھ میں لے کوئی بھی ویپن ہو تو اس کا چیمبر سب سے پہلے آپ ضرور چیک کر لیں تاکہ اپنی اور دوسروں کی احفاظت ہو سکے یہ دیکھیں اس کے اندر دو کارتوس لوڈ ہیں لیکن میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا یہ فائر شدہ ہیں یہ خالی خول ہیں اور اس کو نکال لیتے ہیں یہ خالی خول اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس اگر کوئی بھی بندوق ہے کوئی بھی شارٹ گان ہے تو اس کو آپ نے یہ بند کر دیا اگر وہ جیسے ہی کریں گے جو ہیمر لس گان ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی لوڈ ہو جاتی ہے کاک ہو جاتی ہے تو آپ کو فائر کر کے ہی رکھنا ہے تو اگر ہیمر شارٹ گان ہے جیسے کہ یہ ہے اگر آپ نے فائر کرنا ہے تو فائرنگ پن جتنی ان کی ہیں یہ فائرنگ پن کی پروٹیکشن کے لیے یہ خالی خول رکھے جاتے ہیں کہ جب بھی آپ فائر کریں یہ فائر آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ فائر پن کارتوس کو ہٹ کیا ہے اگر یہ کارتوس نہیں ہوتے ویسے اگر آپ خالی خالی فائر کرتے ہیں تو اس سے فائرنگ پن ٹوٹنے کا چانس بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ خالی خول رکھے جاتے ہیں اب اگر میں اس کو نکال لیتا ہوں دوستو اس کی سب سے پہلے آپ کی بیرل اس کو آپ دیکھئے گا اتنی پرانی شرٹ گن ہونے کے باوجود اس کی بیرل کی چمک دیکھئے اس طرح لگتا ہے جیسے کہ یہ ابھی بنی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے اس کا جو ایجیکٹر ہے یہ سادھی ہے آٹو ایجیکٹر نہیں ہے جو آٹو ایجیکٹر نہیں ہوتی ہے ہم اسے اپنی زبان میں سادھی بندوق کہتے ہیں کہ یہ کارتوس خود بیر نہیں پھینکتی خود نہیں نکالتی گھر کی افاظت کے لیے اگر بندوق رکھنی ہے اور ڈبل بیرل رکھنی ہو تو وہ آپ ہیمر والی بندوق رکھیں اس سے ہوتا یہ ہے دوستو کہ آپ نے اگر اپنی افاظت کے لیے رکھا ہے یہ کارتوس جیسے طرح ڈال دیا ہے اس میں میں دوسرا خالی خول بھی اٹھا لیتا ہوں یہ آپ نے اس کے اندر اور کارتوس آپ نے ڈال کے اپنی افاظت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہے تو یہ سیف بندوق ہے جتا کہ اس کو کارک نہیں کیا جائے گا جب آپ کو آپ نے کارک کر لیا یہ کارک کر لیتے ہیں اور آپ نے فائر کرنے کے لیے اس کو کارک کیا اور آپ فائر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے زندہ کارتوس لائیو کارتوس نکالنے کے لیے بھی اس کے اندر یہ انہوں نے ایک آپشن رکھا ہے جو آج کل جو سائیڈ بائی سائیڈ شارٹ گانز بنتی ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں ان کے اندر یہ نقص ضرور ہے اب میں نقص اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کمی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہی اس کو آپ نے کر لیا اس کو کارک کر لیا تو یہ پورا لیور اپنی جگہ پہ نہیں جاتا جس کی وجہ سے آپ لائیو کارتوس باہر نکال سکیں جبکہ آج سے چالیس پہ انتالیس سال پہلے جو ہمارے کاریگروں نے جو بنائی تھی اس کے اندر یہ کمی نہیں چھوڑی تھی دیکھیں اس کو کریں گے تو یہ بندوق کھل جائے گی اور آپ زندہ کارتوس یہ اس میں سے باہر نکال سکتے ہیں اور اس کو اسی طریقے سے بند بھی کر لیتے ہیں اور اس کو میں ابھی ڈائریکٹ فائر نہیں کر رہا کیونکہ اس کے اندر کارتوس نہیں ہے خالی ہال بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی فائرنگ پین ڈیمیج نہ ہو یہ سائیڈ لائک بندوق ہے جتنی بھی بندوقیں ہوتی ہیں ہیمر والی وہ سائیڈ لائک ہی ہوتی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں اس کا وزن ٹوٹل تقریباً تقریباً کوئی ڈیڑھ کے لئے اس کا وزن ہے اور اس کی پوری جو لمبائی ہے پوری بندوق کی وہ تقریباً کوئی چالی سے بیالی سینچ ہے ٹوٹل اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور اپنے دور کی بہترین بندوق بنائی گئی تھی اور اب یہ بندوقیں نہیں بن رہی کیا جتنی بھی بندوقیں ہیں اگر ہیمر والی بندوق ہوگی تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ ہوگی اوور انڈر میں یہ بندوق میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان میڈ بندوق ایسی دیکھی ہے ویلڈن پاکستان نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی کاریگر دنیا کے بہترین کاریگروں میں ہیں شمار کیا جا سکتا ہے ان کا اگر ان کو باقاعدہ پراپر اگر اس کا صحیح میٹریل دیا جائے ڈیزائن بنانے میں ان کا سانی نہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں دوستو اور آج کی یہ مختصر سی ویڈیو صرف اس بندوق کے آنر میں بنائی ہے جی اور تاکہ جن دوستوں نے نہیں دیکھی اوور انڈر کے اندر ہیمر شارٹ گان تاکہ ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کی جا سکے اور اس کے اندر یہ جو وڈ ہے وڈ کی جو چیکرنگ ہے چیکرنگ دیکھئے کتنی بہترین ہیں اتنی پرانی گان ہونے کے باوجود اس کی چیکرنگ آج بھی ڈیمج نہیں ہے بلکل بہترین دیکھئے بہت خوبصورت چیکرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اور یہ دیکھئے اس کی بناور اس کی ہر چیز بہترین اور اس کے اندر اس دور میں اس کے اندر ربر پیڈ نہیں تھا اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ چیکرنگ کی ہے کہ تاکہ آپ کے شورڈر سے یہ ایم لیتے وقت فائر کرتے وقت یہ سلپ نہ ہو یہ بہت ہی اچھی شارٹ گن دوستو اگر یہ میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ